اسلام علیکم امبر کی دنیا کے حال چاہ ٹھیک ٹھیک ہیں تو الحمدلللہ میں ٹھیک ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت والی زندگی عطا کرے تو آج جو میں ویڈیو لے کہ ہوں وہ لائی ہوں ان بالوں کے لیے جن بالوں پر آپ کوئی بھی فیشن کرتے ہو میرا مطلب کوئی سٹیکنگ کرواتے ہو کارڈ ڈاؤν کرواتے ہو یا کہ آپ ڈائے وغیرہ لگواتے ہو تو ان کے لئے ان کے بالوں کی حفاظت کی لیے جانے کا جو بعد میں ان کی حفاظت کرتے ہیں ان چیزوں سے ان پرسیزیاں سے گزرنے کے بعد بال تھوڑے ڈیمج ہو جاتے ہیں بال تھوڑے رف ہو جاتے ہیں بال تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں گرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان سب کے لیے جو میں آج مارکس لے کے ہی ہوں میں نے کہا میں نے اپنے بالوں کو تو ڈائی لگائی تھی تو میں نے اب اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں کہ میں کیا کرنے لگی ہوں تو یہ ہے جی یہ سب سے پہلے دکھاؤں کہ یہ کیا ہے یہ ہے دہی دہی میں نے تھوڑا سا کھٹا کر لیا تھا ایک دن رکھنے کے بعد یعنی اچھی طرح کھٹا ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی آپ کوئی سا بھی آئل ڈال سکتے ہیں کوئی سا بھی آئل ڈال سکتے ہیں آپ یہ میں اس میں ڈال لی ہوں مجھے سرسوں کا سوٹ کرتا ہے تو آپ سرسوں کا آئل ڈال سکتے ہیں یہ بہت اچھا سا کنڈیشنر آپ کے بالوں کا بن جے گا اور اس کو آپ یہ ایک میں انڈا ڈالوں گی انڈا میں اس لیے پورا نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں اس کی صرف سفیدی ڈالوں گی کیونکہ مجھے ہے بلیڈ پریشر کا مسئلہ تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس کی صرف سفیدی ڈالوں تو یہ ہو گئے ہماری سفیدی انڈے کی تو یہ لیں جی یہ اتنا اچھا سا ایک پیک بن گیا ہے کہ آپ کے بالوں کو یہ ڈیمج نہیں کرے گا جب آپ کوئی بھی بتایا نا کہ اسے کرتے ہو فیشن کے طور پر تو ایز ای فیشن آپ نے پھر اس کی حفاظت بھی بعد میں کرنی ہوتی بالوں کی ورنہ اس کا بعد میں اس وقت تو بہت خوبصورتی آتی ہے بعد میں اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتے کہ آستا آستا ٹوٹنا بربرے دو موہے یہ رف ہونا اور گھرنا یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو ہفتے میں دو دفع ضرور لگانا اگر آپ کو بالوں سے آپ کو پیار ہے تو آپ نے یہ لازمان لگانا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں اپنے بالوں کو پیشنے دن میں نے لگائی تھی ڈائے تو میں سوچ رہی کہ اب اس کی فاضد کے لیے زہر سی بات کیمیکلد ہوتے ہیں تو یہ میں اپنے بالوں میں اب لگانے لگی ہوں یہ میں خود ہی لگا لوں گی تو اس طرح سے آپ کو کسی کی ہیلپ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے بال بشک میرے چھوٹے ہیں جب آپ کے لمبے ہیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا آپ نے صرف اس کا اندازہ ہی لگانا ہوتا ہے ہاتھ ہمارے جو آنا وہ آنکھیں ہیں آپ ہاتھوں سے آنکھوں کا کام لیا کریں اور بہت اچھا کام ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اپنے بالوں کو لگا لوں گی اور اس کے بعد میں بتا دوں کہ میں اس کو ایک گھنٹہ لگا رہنے دوں گی ٹھیک ہو گیا ایک گھنٹہ اس کو لگا رہنے دوں گی اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد میں اس کو واش کروں گی سنک میں اس کو واش روم میں واش نہیں کروں گی سنک میں کروں گی تاکہ پورے واش روم میں سمیل نہ آئے اس کی ٹھیک ہو گیا تو اس کے بال میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد میں نے کیا کیا بالوں کو ٹھیک ہے تو ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد تو یہ لی جی میں نے اپنے بالوں کو کا لیا ہے کور اب صرف میں آدھا گئن ڈائس کو رکھوں گی اس کے بعد میں واش کروں گا تو دکھاتی ہوں واش کرنے کے بعد کیا زر جاتا ہے تو ابھی ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد تو ہان جی یہ لیں جی دیکھیں آپ ہی میرے بالوں کو میں نے ان کو کیا کیا ہے کوئی اتنا خاص کام تو میں نے کیا نہیں انڈا دہی اور اس میں سرسو کا آئل مکس کر کے میں نے آدھا گھنٹہ لگایا ہے بالوں میں اور بال کا لیے ہے واش واش کرنے کے بعد میں نے ڈرائے سے صرف سکائے ہیں ان کو سیٹنگ نہیں کی سیٹنگ کی ہوتی تو شاید اور بھی شاہن آ جاتی تو اتنا فلفی بھی ہو گئی ہیں اس کے بعد یقین ماننے کہ دماغ بھی ہلکا بھلکا سا ہو گیا بلکل فریشنس فیل ہو رہی ہے اور بال ماشاءاللہ بچ کے ہیں یعنی کہ آپ کوئی بھی اس طرح کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہونا کوئی فیشن کرتے ہونا تو اس کے بعد تقریباً ون ویک کے بعد آپ کوئی گریلو ٹوٹ کے ضرور پر کیا کریں کیونکہ لازمی بال ڈیمیج ہوتی ہیں کتنا بھی اچھا کتنا بھی لائٹ کیمیکل ہوتا ہے بزار کے کہتے ہیں نا جی کیمیکل فری ہے نقصان لے چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ جے اللہ تعالیٰ کی قدرتی چیزیں بنائی ہوگے تھوڑی سی محنت کر کے اپنے اپنی چیز بچا سکتے ہیں دیکھیں جو میں نے خوبصورتی کے لیے یعنی کہ چھائیوں کے لیے انڈ بتایا ہے خوبصورتی کا اس کے بعد اب میں نے صوب بنایا ہے جو کہ آپ کو خصوصہ تک کل ویڈیو ملے وہ وہ بھی ایک انڈ اور میری چیز جو ہوتی ہے وہ انڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہزاروں چیزیں لگائیں مگر جو ان کو آپ کربی بھی رسرچ کر کے دیکھیں گی جو انڈ ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں کسی اچھی سی بریک کے بعد ویڈیو لے کے تو یہ دیکھیں میرے آپ خود ہی محسوس کر رہی ہوں گی کہ کتنی شائن اور کتنے ہیلدی بال لگ رہے ہیں اور رکا گئے اور الحمدللہ کہ یہ بچ گئے نقصان سے میری تھوڑی سی محنت سے محسوس کر رہا